اسلام علیکم دوستو دوستو ایک بہت بڑا سوال کہ امام مہندی کون ہے اور یہ دنیا میں کب آئیں گے اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں جروری ہے اور مسلمانوں سے رشتہ کیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے اس کا سوال آپ کو شروع سے جاننا ہوگا تب ہی آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی اس لیے آپ سے ریکیوشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر جائیں آدھا ادھورہ نہ دیکھیں پورا دیکھیں تاکہ بیڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے تو چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی اس دنیا کو ختم ہونے کا ٹائم بھی تیہ کر دیا اس دنیا کو بنانے کے بعد بہت تیجی سے بکت گجرتا گیا اور بکت کے ساتھ ساتھ جمانہ بھی بہت تیجی سے بدلتا چلا گیا اور بدلتے جمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے بکت کے ساتھ اپنی جندگی گجار کر اس دنیا سے چلے گئیں اور قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیستا رہا ہے اس طرح ان قوموں کی طرف جتنے بھی نبی آئے ان سبی نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرائیا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا یہاں تک کی اس دنیا کا آخری جمانہ آیا اور اس دنیا کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تصریف لائے دوستو یاد رہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت بنے گی ولکہ قیامت تک آنے والے حرس جاندار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت کہلائے گی نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ پاک ایک ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور وہ اکیلہ ہے اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ لینا ہے اور بیسک قیامت بہت نزدیک ہے دوستو قیامت کب آئے گی یہ سوال بہت ہی درابنا ہے اس سوال کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے یہ جاننے کی کوسس کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا جمانہ آ چکا ہے اس کی نسانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے اور اس سے پہلے جاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے یہی بجا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے قیامت کی نسانیوں کے بارے میں پوچھا اور صحابہ اکرام نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے جاہر ہونے والی نشانیوں اور فتنوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی دوستو بیسے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی بہت ساری نسانیوں کے بارے میں بتایا ہے لیکن ان میں کچھ نسانیاں ایسی ہیں جن میں کچھ نسانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے نزدیک جاہر ہوں گی جن کو قیامت کی بڑی نسانی کہا جاتا ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ قیامت اب بہت قریب ہے اور اس کے اندر کوئی سک باقی نہ رہ جائے گا دوستو ان بڑے نسانیوں میں سے ایک خاص نسانی اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور بہنشانی ہیں حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا میں تصریف لانا میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجرت امام مہنی رضی اللہ عنہ کا اس دنیا میں کب آئیں گے اور ان کی پیدائس کس سہر میں ہوگی اور بھے اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے اور کتنے سال اس دنیا میں حکومت کریں گے حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ کے جمعانے میں کون کون سے باقیات جاہر ہوں گے اور اسی بیچ حجرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے اور امام مہنی رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے اور حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ بھی ہم جانیں گے میرے دوستو ان سبی سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روستنی میں آج کی اس بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے آپ سے ریکیوشٹ ہے کہ بیڈیو کو پورا دیکھئے گا آدھا ادھورہ نہ دیکھیں دوستو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کو بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک جاہر ہونے والی نشانیاں کے بارے میں بتایا ہے جس سے کی بہت ساری نشانیاں آج کے جمانے میں جاہر ہو چکی ہیں اور بہت ساری نشانیوں کا جاہر ہونا ابھی باقی ہے جب یہ جاہر ہو جائے گا تب قیامت آئے گی اور انہی نشانیوں میں سے حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا ایک نشانی ہے میرے پیارے دوستو حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لینا بہت جروری ہے کہ حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا تیہ ہے اور میرے دوستو جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا اور جس نے امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائس مدینہ سرح میں ہوگی اور آپ اہلِ بیعت میں سے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کے نام پر ہوگا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کی ان ظاہر ہونے والے نشانیوں کے بارے میں جن سے انہیں آسانی سے پہچانا جائے سکتا ہے حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ روسن ہوں گے اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی اور ان کے دو دانتوں کے بیج تھوڑی غیب ہوگی اور وہ حضرت کر کے ملک سام کی طرف جائیں گے ان کی داڑی گھنی ہوگی جو نہ جیدہ لمبی اور نہ جیدہ پتلی ہوگی ان کی آنکھیں سرمیلی ہوں گی ان کے دونوں کندوں کے بیج حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نسانی ہوگی حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ اور جلم کھلے عام کرنے لگیں گے اور دسمنی و زلزلے عام ہو جائیں گے اس سمیں حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا پھر حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تصریف لائیں گے تو گناہوں میں فسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ کے تصریف لانے سے جمین اور آسمان بالے بہت خوص ہوں گے اس وقت حضرت امام مہنی رضی اللہ عنہ گریب لوگوں میں مال و دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جندگی گجاریں گے آپ گریب لوگوں کا اتنا خیال لکھیں گے کہ آپ ایک سخص کی ڈوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ کسی کو کسی چیز کی جرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی جرورت کی چیز لے جائے آپ کے جمانے میں اس طرح خوصحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کی چیز آپ سے لے جائے گا اس ایک آدمی کے سوا کوئی اور سخص جرورت مند نہ ہوگا دوستو اس وقت اس جمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس جمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوسس کریں گے لیکن آپ اس بات کو نہ پسند کر دیں گے تو وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے جمانے میں آپ کی امت نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا کہ انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا ان پر اس طرح موصلہ دھار بارس ہوگی کہ بارس کا ایک بھی کترہ روکا نہ جائے گا اور زمین پھل اناج اس طرح اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب اگائے گا یعنی اس وقت اللہ پاک اس جمانے کے لوگوں کو بہت ہی جادہ اناج اور نعمتیں عطا کرے گا حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورپ کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوز نکلے گی اور وہ لوگ اس طرح قتل عام کریں گے کہ پہلے کسی نے نہ کی ہوگی میرے دوستو حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں چالیس سال تک رہیں گے حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے ایراک سے ایک فوز نکلے گی تو ان سے اللہ پاک توارک وطالہ حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھے گا جبکہ وہ لسکر جلف علیفہ کی چٹیل میدان میں پہنچے گا دوستو یہ جلف علیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منبرہ سے چھے میل کی دوری پر ہے جب وہ فوج اس جگہ پہ پہنچے گی تو ان کو جمین میں دھسا دیا جائے گا ان میں سے ایک بھی قیامت تک ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے گا اور اس جمانے میں ایسا جھکڑا فساد جاہر ہوگا کہ وہ ہر جگہ فائل جائے گا اس وقت آسمان سے آواج لگانے والا یہ آواج لگائے گا کہ گھپراو مت تمہارے پاس امیر حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ محضود ہیں بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان کی پیر بھی کرو حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تب ان کے سر مبارک پر ایک امامہ صریف ہوگا جو کی نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ اللہ پاک نے دین کی سروعت مستقی اور ختم حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ پہ کرے گا اس وقت تین سو تیرہ لوگ حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس میں عورتیں بھی سامل ہوں گے اور یہ لوگ ہر جلم کرنے والے سے جیت جائیں گے اس وقت ہر طرف عدل و انصاف قائم ہوگا اس وقت جندہ لوگ اپنے مرنے والے لوگوں کو جندہ ہونے کی خواہث کریں گے اور جمین کے نیچے والی چیزیں جمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر ہو جائیں گی حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کا بفادار نوزمان تمیمی انام کا سخص ہوگا جو کی پورپ سے جاہر ہوگا اس وقت حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک سام کے سہر دمسکی جامعہ مسجد میں ہوں گے اور فضل کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کو فضل کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تصریف لائیں گے تو حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جاہ نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاہ نماز پر امامت کریں اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے کندوں کے بیج ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے آپ ہی کے لیے امامت اقامت کی گئی ہے تو اس طرح حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ تین دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن اس جنگ کو حاصل کر لیں گے اور پھر اس جنگ کے بعد کس تن تنیا سہر کو بھی فتح کر لیں گے اور دوستو حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ روم سہر کو چار تکویروں کے جریعے فتح کر کے چھے لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس کی ساری چیزوں کو باپس لے لیں گے جیسے تابوت سکینہ اور ونی اسرائیل کے دسترخان تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاتھی مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر اور منو سلوہ کے برطن جس میں اللہ پاک نے بنو اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے خانہ اتارا تھا اس کے بعد حضرت امام مہندی رضی اللہ تعالی عنہ اس سہر کی طرف تصریف لے جائیں گے جس نے کاتے کہا جاتا ہے جس کی لمبائی ہجار میل ہے اور چوڑائی پانسو میل اور اس سہر کے تین سو ساٹھ درواجے ہوں گے اور اس ہر درواجے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے مسلمان اس پر چار تقبیروں کو بلند کریں گے اور اس سہر کے درواجوں کو توڑ دیں گے مسلمان بہاں سے بہت سی مال و عنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں سات سال تک کا بقت گجاریں گے اس کے بعد بہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس دیا جائے گا دوستو حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ جب روم اور قسطنطنیہ سہر کو فتح کر لیں گے تو اس میں سے جو مال و عنیمت حاصل ہوا ہوگا اس مال و عنیمت کو جب مسلمان آپس میں باٹ رہے ہوں گے تو اس وقت اچانک ایک چیکنے والا سخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے سہد کی مکھیاں رانے مکھیوں کے پاس پناہ لیتی ہیں حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت جلکرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ اس وقت اس دنیا میں چالیس سال تک حکومت کریں گے اس وقت یہ جمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانے کو نکال کر پھکے گی دوستو اس وقت جب لوگ حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ سے ان کی نسانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں گے حضرت امام مہندی رضی اللہ عنہ کے جمانے میں ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ بکری اور بھیڑیا ایک ہی جگہ پر پانی پی رہے ہوں گے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ایمار انی سکس کو سبسکرائب جرور کر لیں اور اپنے دوستو اور صداروں سب کو سیئر کر دیں